میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرفاز احمد ہے کہ بہت اچھے انسان ہے شکیل صاحب ہمارے سینئر ہمارے بڑے بھائی چودلی صاحب ہمارے ساتھ اور تمام میرے مقلعہ حضرات جو یہاں پہ یہ آپ سب کا پیار ہے سنے ہیں کہ ہم آج اس سٹیج پہ ہمیں کچھ کرنے کا بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے جو ہمیشہ مظلوموں کی آواز بانتا ہے غریبوں کی آواز اٹھاتا ہے حالانکہ کچھ جنلیسٹ یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چوزی بھی ہیں کسی چیز کو لگے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں مگرے ہر ایک کو بولنے کا موقع دت ہے تو شاید میرا انسانی فرض تھا کی میں بھی ایک ہندو ہوں میری گیتا کیا کہتی ہے بھگوان کرشن نے کہا کہا مہابارت میں وہ کہتے ہوئے جہاں انصاف کا تغازہ ڈگمک آیا تو میں وہاں کھڑا ہوا کیونکہ مجھے اپنی جوڈیشری پہ مشواستہ کی ہمارے دیش کے اندر سشک جوڈیشری ہے اور مضبوط قانون بھی عوضتہ ہے اس کا نظرہ آج ہم نے قانون کا یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے سینئر شکیل صاحب اور چودش صاحب نے ملکے جب حدارت کو بتایا کہ ہمارے جنلسٹ صاحب بہت ہی غلط طریقہ ہے جس کے اندر ان کو اکتالی سے ایک کاسی آر بیسی کا نوٹس دیئے بغیر قلی سے غیر قانونی طریقے سے ان کو ریسے جو کافی ہی نندر نہیں یہ بات ہے اس چیز کا سنگیان میں عدالت کا پھر شکریہ عدا کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کا سنگیان لیتے ہوئے سپریم کورٹ کی گائیڈلنس صاحب کی سالی آج کی کاروائی ہوئی ہے اس میں درہا اندر صاحب اور آپ بتائیں کہ کیا کاروائی اور کس کیس میں سب سے پہلے ہی جانا چاہے گی کس کیس میں ارخاظ احمد ڈین کو کل پولیس نے عرشت کیا تھا دیکھئے یہ مارچ مہینے میں ایک ایف آئی آ ریسٹر ہوا تھا پولیس سٹیشن ترکوٹا نگر میں جس میں ایک شخص کے خلاف ایف آئی آ لگے تھی محمد یوسف وانی کی اور محمد یوسف وانی جبلا کو پروٹسٹ کر رہا تھا کہ جو ڈیمولیشن ڈرائیف ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے شروع کی تھی بے مال کے سامنے اس ویڈیو کو شوٹ ارفاز ڈین نے بھی کیا ہے اور کچھ اور جو نس پہتل سے انہوں نے بھی کیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج نو منتھنے کے بعد کل ارفاز ڈین کو گار کنوں میں توڑ کے اوپر رسٹ کیا گیا کیوں وہ رسٹ کیا گیا سبھی کو معلوم ہے کہ یہ گریب گربہ لوگوں کی بے وسیرہ لوگوں کی یہ آواز ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایک ایسا نیوز پورٹل ہے نیوز ہے جو وائس ہے وائس لیس لوگوں میں اور سب سے بڑی بات ہے آج جب کوئی ریمان کیلئے ان کو یہاں پہ لائی ہمارے تمام ایڈوکیٹس میں تو کہوں گا کوئی پینتیس کے قریب ہمارے جو ایڈوکیٹس ہیں پوری لسٹ ہمارے پاس ان ایڈوکیٹس کی موجود ہے اور انور صاحب کی صدارت میں ہم سبھی لوگوں نے وہاں پہ ارفاز ڈین کی بقالت کی اور اور تو یہ ہمیں امپریس کیا کہ جو سپریم کورٹ کی جو ہدایات ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جس جرم کی سزار جو ہے سات سال سے کم ہوگی اس میں سب سے پہلے سیکشن فارٹی بن اے سی آر پی سی کے تحت پہلے جو ہے وہ نوٹس دینا ضروری ہے اور فاس ڈین کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا یہ کوئی ہارڈ کورٹ کریمنل نہیں ہے یہ ایک پروفیشنل یا ایک جنرلیست ہے ہم نے جب جیش صاحب نے پوری فائل دیکھی جب تمام ہمارے ایڈوکیٹس نے انور صاحب نے اس سپریم کورٹ جیجمنٹ کو جب کورٹ میں ریفر کیا تو کورٹ پرائیما فیشنل ہی کنونسٹ ہوئی کہ ارفاز ڈین کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور الٹی بیٹری سے کہتے ہیں تمام حقائق اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ کی ہدایات کو دیکھتے ہوئے جیج صاحب نے ایک تاریخی خیصلہ آج کیا ہے ہمار صاحب اور آج آپ دیکھ لیجئے چھے بج کے دس منٹ پہ اوپن کورٹ میں ارفاز ڈین کو کورٹ نے رہا کیا ہے اس کو زمانت پہ چھوڑا ہے اور آپ کے سامنے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے ارفاز ڈین ہمارے ساتھ ہیں یہ بلکل آزاد ہیں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اسی طرح جس طرح پروفیشنل یہ اپنا کام کرتے ہیں اسی طرح یہ اپنا کام جاری رکھیں گے اسی طرح یہ گریبوں کی آواز بنیں گے جو گریب گربہ ہیں انسوچیت جاتیاں ہیں جن کی یہ آواز بنتے ہیں ڈیلی ویجرز کی یہ آواز ہیں اور وہ لوگ جن کی کوئی آواز دن اٹھاتے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں ہم صحافی ہیں یہ ان لوگوں کو یہ بہت بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ جوڈیسٹری نے ایک جواب دیا ہے کہ ابھی رول آف لا جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے تو میں انہمال صاحب سے کوئی بزارش کروں گا وہ بھی اپنی جذبات جو ہے وہ شیئر کریں گے بہت آپ نے تفصیلی طور پر بتا دیا اور خانونی طور پر ڈینسٹر کے خلاف میں رکھلا کوئی معاملہ بنتا نہیں تھا اس لیے عدالت نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں زمانت دیتی ہے اور اس چیز کی خوشی ہے کہ ایک جوڈیسٹری ایک امید ہے ہر کا ہی پورے ہندوستان کے اندر جوڈیسٹری ایک امید ہے اور جو بھی زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں مجھے امید ہے کہ اسی طرح اگلیہ اپنا کام کرے گی اور لوگوں میں ایک مشواس پیدا ایک یقین پیدا ہوگا آج پچاس سے زیادہ وکیل جو تھے وہ ارفاز احمد ڈینگ کے لیے جب سے ان کو رمانٹ پہ یہاں پر لائیا گیا تھا تب سے یہاں موجود تھے ایک بار ہم ان کے نام ضرور پڑھے اپنی عوام کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ارفاز احمد ڈینگ نے پچھلے جنرلزم میں اپنا نام بنایا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بکلہ ان کے ساتھ ہیں لیکن ایک بار میں لسٹ جو لوگ ابھی کوٹ میں پیش ہوئے ہیں الفاظ احمد ڈینگ کے لیے ایڈوکیٹ انور چودری صاحب ایڈوکیٹ شیخ شکیل صاحب کی صدارت کی اندر ایڈوکیٹ نیتن بکشی صاحب ایڈوکیٹ زائد سرفراز ملک صاحب ایڈوکیٹ پاول بندرال صاحب ایڈوکیٹ کمل مگوترا جی ایڈوکیٹ بمش سودن جی ایڈوکیٹ عجید برما صاحب ایڈوکیٹ ایم زلکرنین چودری محفود ایڈوکیٹ سپریہ سنگھ چوہان جی ایڈوکیٹ اکرم چودری صاحب ایڈوکیٹ آزم چودری صاحب ایڈوکیٹ راہوڈ رینہ ایڈوکیٹ ظلفکار علی احمد ایڈوکیٹ مزفر علی شاہ ایڈوکیٹ لووش بھارت ایڈوکیٹ اشوک بسوترا جی ایڈوکیٹ سید ماجد شاہ ایڈوکیٹ یاسر خان ایڈوکیٹ زفر اقبال چودری ایڈوکیٹ نشو سودن ایڈوکیٹ آسیہ خان ایڈوکیٹ اسلم خان ایڈوکیٹ علیم بیک ایڈوکیٹ کیس عالم ایڈوکیٹ احتشام بٹ ایڈوکیٹ شفیق چودری ایڈوکیٹ سید ندیم حمدانی صاحب ایڈوکیٹ محمود مندشاد صاحب ایڈوکیٹ نصار غتو صاحب ایڈوکیٹ ندیم مرزا صاحب ایڈوکیٹ شیخ الطاف حسین صاحب ایڈوکیٹ شیخ عیاز حسین صاحب ایڈوکیٹ جعفر حسین شاہ صاحب اور ایڈوکیٹ محمد عرشد چہدری کے علاوہ یہ وہ نام میں نے پڑے ہیں جو اس وقت تک ابھی ہمارے ساتھ یہاں کھڑے رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کو کھڑا کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ارفاظ ایمن ڈینک صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے جو کارنامہ ہے جو محنت ہے اس میں اتماع وکیلوں کو اس وقت تک باندھ کر رکھا اور ابھی ان کو رہا کیا گیا ہے اور ڈینک صاحب آپ کا کیا کہنا ہے ڈینک صاحب آپ کو کیا کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ سب کا شبریہ نہ میں نے آپ کو کوئی بہت کیا نہ میں نے آپ سے پہ بات کی اور آپ سب نے جو ہے بھڑ چل کے میرا اس میں ساتھ دیا اور جو ہماری عدالت ہے اس نے بھی سچ کا ساتھ دیا ہے کہنا کہیں جو غلط کیا گیا تھا اس کا سنگیان لیتے ہوئے جو ہے آج ہمیں یہاں سے فلحال جو ہے بین مل چکی ہے اور آپ سب کافر سے میں شکریہ لگنا چاہوں گا آپ سب نے میرا اتنا ساتھ دیا بہت بہت شکریہ یہ ٹیم جو ہے نا ہمیشہ freedom of speech اور expression کے حق میں رہے گی اور جس کسی کے ساتھ بھی کسی بھی آواز کو اور دبانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم ہمیشہ یہ جتنی بھی ٹیم ہیں شیخ شکیل صاحب ہمارے عربل جنگی صاحب یہ ہمارے سینئر ہیں ان کی صدارت میں ہم ہمارے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ جیسے انفاظ امار دینگ ہمارے بھائی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہمارے ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں ہر اس سچی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں لہٰذا ایک اوپن میسیج ہم دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے سینئرز کی صدارت کے اندر کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی سچی آواز کو بلند رکھو جب بھی آپ کو اس ٹیم کی ضرورت پر یہ ٹیم ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گے ابھی جتن بکشی جی ہمارے فارمر صدر ہیں ینگ لائٹ ریسوسیشن کے اور یہ میں آج آپ کو پورے اپنے دگر پردیش کو یہ سوچت کرنا چاہتا ہوں جس وقت ارفاز دینگ کو آج ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا یہ سب سے پہلے ایڈاوکیٹ ہیں جنہوں نے ریمانڈ کو اپوز کیا میں گزارش کروں گا نیتن بکشی جی کو وہ اپنے خیالات ایزاد پر دیکھیں سر میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے انسان ہیں شکیل صاحب ہمارے سینئر ہمارے بڑے بھائی چودلی صاحب ہمارے ساتھ اور تمام میرے مقلعہ حضرات جو یہاں پہ یہ آپ سب کا ہمیں کچھ کرنے کا بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے بھائی ایک آج کلیر میسیج چلا گیا کہ اچھا انسان ارفاز ایمار ڈائنگ صاحب جیسے پرومیسنگ جنرلیسٹ جو ہمیشہ مظلوموں کی آواز بانتا ہے غریبوں کی آواز اٹھاتا ہے حالانکہ کچھ جنرلیسٹ یہاں پہ چوزی بھی ہیں کسی چیز کو لے کے پیشتر کیا ہے کیا نہیں وہ مگرے ہر ایک کو بولنے کا موقع دیتے ہے تو شاید میرا انسانی فرض تھا کی میں بھی ایک ہندو ہوں میری گیتہ کیا کہتی ہے بھگوان کرشک نے کہا کہا ہے مہابارت میں وہ کہتے ہوئے جہاں انصاف کا تغازہ ڈگمد آیا تو میں وہاں تھڑا ہوا کیونکہ مجھے اپنی جلیشری پہ مشواہ تھا کی ہمارے دیش کے اندر سشک جلیشری ہے اور مضبوط قانون بھی عوضتہ ہے اس کا نظرہ آج ہم نے قانون کا یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے سینئر شکیل صاحب نے مل کے جب عدالت کو بتا ہے کہ غلط طریقے سے ہمارے جنرلس صاحب کو ڈینک صاحب کو عرسٹ کیا گیا یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے جس کی اندر کو اکتالی سے ایک کا سیار بیسی کا نوٹس دی ہے بغیر پولیس نے غیر قانونی طریقے سے ان کو ریسے جو کافی ہی نند میں نہیں یہ بات ہے یہ چیز کا سنگیان میں عدالت کا پھر شکریہ آدھا کرنا چاہوں با کہ اس چیز کا سنگیان لیتے ہوئے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کی جہاں ویلیشن ہو رہی تھی اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جن کی پولیس رمان لینے آئے دی ان کو عدالت نے بیل دی تو یہ ہمارے دیش کا قانون ہے قانون ویبستہ ہے جس کو ہم ہمیشہ سجدہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینک یو شکریہ